دنیا میں سب سے زیادہ بیانک آواز اس اقلاد کی ہے جو چینک چلا کر اپنے والدین سے بات کرتی ہیں زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوع میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہوگی نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں زندگی کی بڑی بڑی گلتیوں میں سے ایک گلتی یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور خود گل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں اچھے لوگوں کی خشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جایا کرتی ہے مافی وہ انسان دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو کر کھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے ہیں جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کی زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے لوگوں پہ دروازوں کے پیچھے جانکنا غلط ہے ایسے ہی دوسروں کے زندگیوں میں تاک جاک بھی مناسب نہیں جب آپ ایک عام راستے سے ہٹ کر چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو نئے راستے اور منزلوں کا پتہ چلتا ہے انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتے بہترین دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے ناکام لوگوں کی وہ نشانیاں ہیں سوچتے ہی رہتے ہیں عمل نہیں کرتے یا بغیر سوچے سمجھے ہی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی نہیں سنا کہ انسان کو آجزی لے ڈوبتی ڈوبی انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبا ہے نصیت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی قور سے نہیں سنتے اور خوش آمد ایک بدترین دوخہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں اگر کسی کی شخصیت کو پہنچاننا چاہتے ہو تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کیسی گفتگو کرتا ہے اس کا اخلاق کیسا ہے ہر شخص بیج کو پسند کرتا ہے مگر وہ بیج جو اس کی مرض کا ہو بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کی خلاف کروا سچ برداشت نہیں کرتا جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں اگر تم کسی آدمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ مت دیکھو کہ اپنے سے برابر کے ساتھ کیسا رویہ ہے بلکہ یہ دیکھو کہ اپنے سے ادنا لوگوں کے ساتھ وہ کس طرح پیش آتا ہے پارٹس تھری مکمل ہو چکا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ